خواتین و حضرات ہم سب آج بہت ہی خوش ہیں جو وجہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ فہد مصطفیٰ آگئے شو پر تعلیم سر کیا حال ہے فہد بھائی آج میں بہت خوش ہوں بجا بس آج مجھے ایسا رکھ رہا ہے پاکستان جی دیا اتنا بڑا جھوٹ نہیں نہیں آج ایسا ہوا ہے آج وہ ہمارے ہی لوگ تھے اور انہوں نے صرف کپڑے بدل کے آج وہ بہاں گئے ہوئے تھے لیکن وہ کھیل ہمارے لئے رہے تالے ہونے چاہیے آسٹریلین کے لئے اور میں صرف اس لئے آیا ہوں ہم نے بھی بیزن شو کیا ہے لیکن یہ شو اس ورلڈ کپ کا نمبر ون شو رہا ہے اس میں اس پیشلی اس آدمی کا میں بہت بڑا خانی کیا بات ہے میں اس کے لئے آیا تھا کیا بات ہے کاش آدھی کے لئے میں یہ کہ سکتا لیکن I think you stole the show بڑی you are an amazing amazing performer کچھ رہی آپ تالے اور ہمارے ہیرو وسیم بادامی دن با دن جوان ہوتے جا رہے تالے ہونے چاہیے کچھ رہی آپ سوپر سٹار پاکستان فاہد مستبا بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر سر بہت شکریہ خواتین ازا یہ اے آر وی لٹریلی ایک فیملی ہے جس میں ہم چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ یہ ہو ایک شو وہاں ایک یہاں ایک یہاں اور جس طرح بس ہم ایک دوسرے قریب کے لوگوں کے جو گھروں میں جو ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ایسی بس آپ چلے جاتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے ہم کبھی فہد بھئی کے سیٹ پہ کبھی وہاں اے سپورٹس کے وہ کبھی یہاں تو اس طرح اکثر ایک دوسر کے کمروں میں سے بھی نکل آتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں بتا رہا یہ سب ایک فیملی ہے اور باسد بھئی بڑے بھائی ہیں جو ہر وقت مجھ سے میں رہتے ہیں لیکن انڈیا بہت آج اداس ہوگا میرے خواہد سے بہت ان کے اندر میں سے جذبات جو ہیں وہ اداسی کے ہوں گے میں بہت فیل کرتا ہوں ایک چھوٹا سا میوسک اگر آپ بجا دیں بڑی بات ہے کہ ایک انپوپولر اوپینین بھی لے یہ والا بات یہ ہے مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا جب کوئی ہارتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کا بلکل مزاگ نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ اس نے بھی کئی نہ کئی میند کی ہے تو میرے حساب سے یہ والا میوسک پھر سے بچ جانے ہیں یہ کونس ہے ایتے غلط بات ہے ہاں ہو گیا مدتب ایک بار صحیح ہے دو بار صحیح ہے آپ بار بار یہ نہیں کریں اچھا نہیں لگتا وہ والا میوسک بچا دیں یہ کونس ہے آپ نے پرگرام شروع کرو پرگرام شروع کر رہے لیکن پرگرام شروع ہمیشہ کس سے ہوتا ہے میوزک سے میوزک سے میوزک 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 بیسے ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھنا چاہیے اور ہمیں پوزیٹیو ہونا چاہیے بلکہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا نے ورڈ ریکارڈ بنایا ہے وہ کیا چار کرو ٹی وی توڑے انہوں نے بجاوائے اور نہیں ایسے آپ غلط بات کرو ٹی وی بات نہیں کریں لیکن آپ دیکھیں پورا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا اور پورے سٹیڈیم کے سامنے وہ آ رہے ہیں اسی خوشی میں یہ بہلا آپ جو گرے ہیں لیکن بیسے پاکستانی ہمیں ان کا تھوڑی خیال لکھنا چاہیے ہمیں ان کا تھوڑی خیال لکھنا چاہیے ایسے پاکستان بھائی کے لیے یہ بہلا سٹیڈ لیکن 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 بات سنیں میں آدھی اور مصفا بھائی کو یاد دلانے جاتا ہوں آج ان کے پرائیم میریسٹر آئے تھے کہ انڈیا جیتے گا اچھا اس بات پہ تو اس بات پہ تو اچھا اچھا لیکن ٹھا جس کی ٹیم جیتی بھی نہیں تھی اور ہماری ہاری تھی اور اس پہ عجیب ہوا اکھا آپ اسے بات اس کو جواب دائی نی آپ differentiate میں بدلہ لے لیا ہے یہاں یہ وہ تھا ہے صرف وہ ایک بندے کے لئے تھا وہ ایک آتھ لیکن آج میں نے وہ اسے گا ہار جی تو ہوتی رہتی ہے ہار جی کی خیر ہے اچھا کھینے پورے ٹرنمنٹ میں ہم نے اسی سیٹ پہ ایک کرون مرتبہ کا ہے کہ بہت اچھا کھینے سب سے زیادہ اچھا کھینے ایک مجھے رہا ہے میں فائنل کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ ایک ادھار تھا اس لئے وہ لیکن آج میں آرہا تھا تو رستے میں اتنا ٹریفک جیم تھا بچہ ٹریفک تھی بہت سارا ٹریفک جیم تھا تو مجھے ٹائم مل گیا تو میں نے نئی رینگ ٹرون ڈاؤنلوڈ کی ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں سو خواتین و حضرات یہ ہر لمحہ پرجوش کا آخری اپیسوڈ آج کرکٹ ورلڈ کپ کا آخری میچ کرکٹ کی دنیا کو اپنا نیا شہنشاہ اپنا نیا بادشاہ آس آج اس وقت مل گیا جب آسٹریلیا کی ٹیم نے یہ ٹروفی اٹھائی دنیا کرکٹ نے ورلڈ کپ کے اپتا یہ تیروں ورلڈ کپ تھا جو آج اختتام پذیر ہوا ہے اور انبیلیویبل یہ جو ملک ہے آسٹریلیا کرکٹنگ ہسٹری میں اس نے نئے نئے ریکارڈ سب سے زیادہ ریکارڈت نے نام کیے تیرہ ورلڈ کپ ہوئے ہیں اور چھٹا ورلڈ کپ اس میں سے آسٹریلیا نے اٹھایا کیا بات ہے زبردست ورلڈ کپ کا ہو گیا اختتام ہم جانتے ہیں انڈیا کی ٹیم نے بیٹنگ کا آغاز کیا انڈیا کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جو ایوریج ہے رفلی وہ تقریبا 347-300 کے آس پاس ہے لیکن آج لگائی نہیں کہ وہ انڈیا ہے ہوا کیا شروع میں بس شرما نے اچھا آغاز دیا لیکن بس اس کے بعد جو آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی 240 پہ انڈیا کی ٹیم آؤٹ ہو گئی آسٹریلیا کی آغاز میں انڈیا کو وکٹے ملی لیکن اس کے بعد سارے کا سارا مہ ون سائیڈڈ ہو گیا اور ایک یک طرفہ مقابلے کے نتیجے میں آسٹریلیا نے تیرہ ورلڈ کپ کے فائنل میں انڈیا کو ہرا کر یہ ٹروفی اپنے نام کر رہی ہے